عمران خان کے حوالے سے بڑی خبر ہے ڈیالا جے میں تیبی موینہ مکمل ذاتی مولیش کے بغیر ہی میڈیکل رپورٹ آگئی عمران ریاض کے بیان نے تہل کا مچا دیا پارٹی رہنماؤں سے ناراض کیوں کیا پیٹی آئی میں دیل ہو گئی ہے آف سورجنورسٹی سے بھی بڑی خبر آگئی بابا صدیقی قطر کے بعد بشنوی گینک کی نئی ہٹلیس جاری ایک اور مشہور بھارتی ادھاکار بشنوی گینک کی ہٹلیس میں شامل بابا کے لارڈا اشارو خان نے تدفین میں شرکت کیوں نہیں کی ملزمان نے یوٹیوب سے کیسے مدد لی طالبہ سے مبینہ زیادی واقعے میں بھی اہم پیش رب پجاہ کے مختلف فلاقوں میں احتجاہ گریر مصدقہ خبر وائرل کرنے پر مقدمہ درج پی جی کالٹ انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کو درخواست دے دی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے جانیے خبرگان کی سٹوری میں اڈیالا جھیل میں کیس سابق وزیراعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف کی میڈیکل چیک اپ کی ریپورٹ سامنے آگئی ہے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر خان نے سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پیمز اسپتال اسلامواد کے ڈاکٹرز کی ریپورٹ شیئر کر دی ہے جس میں حیران کن انکشافات سامنے آگئے ہیں ریپورٹ کے مطابق میڈیکل چیک اپ شام ساڑھے چار بجے کیا گیا بانی ہشاش بشاش ہیں اور ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہے بانی کو میدے کے مسائل ہیں جس کے لیے پہلے سے ہی علاج جاری ہے جبکہ ان کو کان کی بیماری سے متعلق پہلے سے شکایت تھی جس کا علاج بھی جاری ہے اس میں مزید کہنا تھا کہ مجبوری طور پر بانی پی ٹی آئی صحت مند ہے اور انہیں مزید کسی علاج کی ضرورت نہیں پنز اسپتال کے ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کا طبی مائن نمو کامل کر کے پارٹی قیادت کو اس سے باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے بیریسٹر گوھر خان کا کہنا ہے کہ ہمیں کچھ دیر پہلے اطلاع مری تھی کہ الحمدللہ بانی خیرت سے ہیں اور انہیں ایک گھنٹہ ورزش بھی کی ہے پی ٹی آئی کے ہر کارکن اور سپورٹر کا شکریہ دا کرتے ہیں جو صحت کے بارے میں فکر مند تھے گزشتہ روز وفاقی وزیر داکلا محسن نکوی نے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کو فون کر کے بانی کے طبی مائنے کی یقین دہانی کرائی تھی جس پر پی ٹی آئی نے کل ڈی چوک پر احتجاج کا فیصلہ موخر کر دیا تھا مگر اندر کی کہانی تو کچھ اور ہی دکھائے دیری ہے جس پر عمران ریاض کے بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور پی ٹی آئی کا سپورٹر ان سے انتہائی دلگرفتہ ہو گیا ہے کیا پی ٹی آئی کی دیل ہو گئی ہے یا چیئرمن پی ٹی آئی نے حکومت سے ہاتھ ملا لیا ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن یہ چاہتا تھا کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ ان کے ذاتی موالج کریں جو گزشتہ روز کافی دیر جیل کے باہر کھڑے عمران خان سے ملاقات کا انتظار بھی کرتے رہے مگر حکومت کی جانب سے انہیں عمران خان سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی میڈیکل چیک اپ حکومتی ڈاکٹرز کے پینل نے کیا جس کے بارے میں بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ عمران خان کا چیک اپ ہونا چاہیے وہ کوئی بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر عمران ریاض کے مطابق اگر پی ٹی آئی جمعات قومی اسمبلی جراس کا بائیکارٹ کرتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ڈیل ہو گئی ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ عمران ریاض جو عمران خان کے سچے اور پکے دوست ہیں ان کے لیے جیل کی صوبتیں برداشت کرتے چلے آئے ہیں انہیں بھی اب یہی لگنے لگا ہے کہ چینمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر اور علی امین گنڈاپور حکومت سے دیل کر چکے ہیں اور اب ان کے اس بیان نے بھی تہل کا مچا دیا ہے دوسری جانب دیکھا جائے تو عمران خان کی حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اوکسفور یونیورسٹی کے چانسلر الیکشنز میں ان کا نام بھی شامل ہے مگر یہ سب بھی ایک پروپیگنڈا ثابت ہوا کیونکہ یونیورسٹی کی جانب سے لس جاری کر دی گئی ہے جس میں عمران خان کا نام دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا اور اب بات کی جائے بابا صدیقی قتل کے حوالے سے تو گزشتہ دنوں بھارتی فلم ڈسٹی کے دو مشہور ناموں کے مشہور دشمنی کو دوستی میں بدلنے والے شارو خان اور سلمان خان کے دوست بابا صدیقی کو قتل کرنے کے بعد سلمان خان کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کیونکہ شوٹرز میں سے ایک کا کہنا تھا کہ بابا صدیقی نے چونکہ کالے ہرن کے شکار کے کیس میں سلمان خان کا ساتھ دیا تھا اس لیے انہیں قتل کیا گیا اور اس کے فوراں بعد سلمان خان کو پروٹیکشن دی گئی مگر اب ایک اور انکشاف سامنے آئے ہے کہ بشنوئی گینگ کی نئی ہٹلس تیار ہو گئی ہے جس میں ایک اور مشہور بھارتی اداکار مشہور ٹارگٹ کیلر بشنوئی گینگ کی ہٹلس میں شامل ہو گیا ہے جس کو گزشتہ ماہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا تہاں وہ خوش قسمتی سے بچ نکلے یہ بھارتی فنکار ماروک کومیڈین منور فاروقی ہے جنہیں مبینہ طور پر ہندو دیوی دیتاؤں پر نامنا سے دب سرے کرنے کے انزام میں لارنس بشنوئی گینگ نے اپنی ہٹلس میں شامل کیا ہے حیران کن طور پر بشنوئی گینگ نے گزشتہ ماہ ستمبر میں منور فاروقی کے قتل کا منصوبہ بنایا اور لارنس بشنوئی کی یہ خواہش تھی کہ منور فاروقی کو قتل کر کے خود کو ہندو انڈر ورلڈ ڈان کے طور پر منوائے جائے تہاں مندرکار کی خوش قسمتی کے یہ منصوبہ کامجاب نہ ہو سکا ریپورڈ میں انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ ستمبر میں جب منور فاروقی ممبئی سے دہلی میں ہونے والے ایک پروگرام میں شرکل کے لیے تیارے میں سفر کر رہے تھے تو لارنس بشنوئی گینگ کے دو کارکن بھی اسی تیارے میں ان کا پیچھا کر رہے تھے دہلی پہنچ کر گینگ کے ان افراد نے بھی اسی ہوتل میں کمرے بک کر آئے جہاں کومیڈین ٹھہرے ہوئے تھے تہاں کونفیہ اداروں کی جانب سے حملے کی منصوبے کی پیشگی اطلاع ملنے پر پولیس فوری حرکت میں آئی اور منور فاروقی کو ممبئی واپس بھیج دیا گیا پولیس تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گزشتہ ماہ منصوبہ ناکام ہونے کے بعد اداکار اب بھی لارنس بشنوئی گینگ کی ہٹلس میں شی چامل ہیں گینگ ان کے قتل کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں ہیں اس وجہ سے منور فاروقی کو پولیس کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی جاری ہے گزشتہ دنوں سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل کے بعد ہونے والی تحقیقات میں کئی سنسنی خیز انکشافات کے بعد بھارت سمیت بولی فوڈ میں خوف پھیل گیا ہے سابق وزیر اور نیشنل کانگریس پارٹی کے رہنما بابا صدیقی کو قتل کرنے والے شوٹرز کے حوالے سے بھی بڑی پیش راست سامنے آگئی ہے قتل کرنے کے لیے شوٹرز نے مشک کے لیے یوٹیوب سے مدد حاصل کی ہے کیس میں اب تک گرفتار کیے گئے چار ملزمان میں سے دونے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ کر شوٹ کرنے کی مشک کی پولیس نے دونوں ملزمان کو بابا صدیقی کو قتل کرنے کے چند گھنٹے بعد ہی گرفتار کر لیا تھا پولیس اس مقام کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہے جہاں شوٹرز مشک کیا کرتے تھے بابا صدیقی کے قتل کے مجتبہ ملزمان نے پچھلے ماں بیندرہ کے قریب انہیں قتل کرنے کی دس سے زیادہ کوششیں کی شوٹرز کو ہدایت ملی تھی کہ سابق وزیر کو کھیرواری میں ان کے بیٹے کے دفتر کے قریب قتل کیا جائے کیونکہ یہ کھلا علاقہ ہے ملزمان کو بعض مواقعوں پر فائرنگ کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ بعض وقت بابا صدیقی ان کے سامنے نہیں آئے لیکن جب سامنے آئے تو انہوں نے اپنے منصوبے کو ترک کر دیا کیونکہ وہ اپنے حامیوں میں گھیرے ہوئے تھے سابق وزیر اور نیشنل کانگرس پارٹی کے رنما بابا صدیقی کے قتل کے واقعے میں ممبئی پولیس کو جن ملزمان کی تلاش ہے ان میں سے ایک ملزم سے اپریل میں بھارتی ادھاکار سلمان خان کی رہائشگاہ کے باہر فائرنگ کے بعد تفتیش کی جا چکی ہے اس وقت پولیس کو اس حوالے سے ثبوت نہیں ملے تھے جس کے باعث اسے چھوڑ دیا گیا تھا پولیس کے مطابق ان کی تفتیش میں شبہام لونکر اب سابق وزیر کے قتل میں ایک اہم سازشی کے طور پر سامنے آیا ہے بھارتی ادھاکار سلمان خان کے بیندرہ میں واقعہ رہائشگاہ گلیکسی اپارٹمنٹ میں فائرنگ کے بعد شبہام لونکر جو کہ لارنس بشنوی گینگ کا ایک اہم رکن سمجھا جاتا ہے پولیس اس مزم سے تفتیش پہلے بھی کر چکی ہے اس کیس میں جن لوگوں سے ابھی تک تفتیش کی گئی ان میں سے متعدد نے اسی کا ہی نام لیا ہے اور اسی حوالے سے بات کرتے جائیں شاہرو خان کے حوالے سے تو بولی وڈ میں ادھاکارے کے بارشاہ شاہرو خان کی بھارتی سیاستدان بابا صدیقی کی نماز جنازہ میں غیر موجودگی کی وجہ بھی سامنے آگئی ہے شاہرو خان نے لارنس بشنوی گینگ کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے بھارتی سیاستدان بابا صدیقی سے دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی جس حوالے سے مدہوں میں بھی تشویش تھی ادھاکار کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شاہرو خان نے بابا صدیقی کے قتل کیس سے اور سیاست سے خود کو دور رکھنے کے لیے نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کیس کو پہلے ہی سلمان خان اور شاہرو خان سے جوڑا جا رہا ہے کیونکہ بابا صدیقی کے ان دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے شاہرو خان یہ جانتے ہیں کہ لارنس بشنوی گینگ کا سرکٹ کیسے کام کرتا ہے اس لیے وہ کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتے دوہزار آٹھ میں شاہرو خان اور سلمان خان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور بعد ازہ یہ کشید گی دوہزار تیرہ میں بابا صدیقی کی مشہور سالان افطار پارٹی میں انہی کی وجہ سے ختم ہوئی تھی بہاتی سیاست دان بابا صدیقی کو بارہ اکتوبر کو ممبی کے علاقے بیندرہ میں ان کے بیٹے زشان صدیقی کے دفتر کے باہر ہی گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی اور تدفین تیرہ اکتوبر کو سرکاری عزاز کے ساتھ کی گئی مگر اتنی اچھی دوستی کے باوجود شاہرو خان نے دوست کے جنازے میں شرکت تک نہ کی جس کی بنا پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے اور اب بات کرتے ہیں نیجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبائینہ زیادتی کی تو اس حوالے سے کہا جارہا ہے کہ نیجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبائینہ زیادتی کی تحقیقات جاری ہیں اس حوالے سے پولیس نے طالبہ سے متعلق غیر مصدقہ خبر وائرل کرنے پر مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس نے لاہور میں طالبہ سے مبائینہ زیادتی کے واقعے پر غیر مصدقہ خبر وائرل کرنے کے معاملے میں مقدمہ درج کیا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر طالبہ سے مبائینہ زیادتی کی خبر وائرل ہوئی واقعے کی تصدیق کے لیے مختلف طلبہ اور طالبہ سے دریافت کیا گیا جبکہ متعلقہ لڑکی اور اس کے والدائن نے واقعے کی مکمل تردید کی ہے ایف آئی آر کے مطابق بچی کے والدائن کا کہنا ہے کہ بیٹی دو اکتوبر کو گھر میں گری جس سے اس کو گہری چوٹ آئی تھی تالبہ سے موبائنہ ذاتی کیس میں غلط معلومات پھیلانے کی چانبین کے لیے ایف آئی آر نے ساتھ رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے جبکہ ایف آئی آر سائبر کرائم نے واقعے سے متعلق چھاسر سوشل میڈیا کاؤنٹس کی نشان دہی بھی کر لی ہے حکام کے مطابق متعلقہ کالج کیمپس کی پرنسپل کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ اور سیسی ٹی وی پولیس کی تحویل میں ہیں پنجاب پولیس نے شہریوں کو واقعے سے متعلق معلومات سے آقا کرنے کی ہدایت بھی کی ہے گزشتہ روز پنجاب حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی نے بھی اسپتال میں داخل رہنے والی لڑکی اور والدین سے گھر پر تین گھنٹہ ملاقات کی جہاں طالبہ والدین اور طالب علموں کے بیانات ریکارڈ کیے دوسری جانب لاہر میں نیجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے خلاف فیصل آباد جہلنم ویہاڑی اور بوڑے والا میں آج طلبہ نے احتجاجی مظاہرے کیے فیصل آباد میں مجتہل طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے پولس نے آنسو گیس کے شیل برسا ہے جبکہ طلبہ کی جانب سے بھی جوابی پتھراؤ کیا گیا جہلنم جی ٹی روڈ پر احتجاج میں بعض طلبہ نے کالج کے باہر لگے بورڈ توڑ دیئے طالبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعے پر احتجاج کا سلسلہ آزاد کشمیر تک جا پہنچا ہے جہاں راولا کورن میں مظاہرے میں بڑی تعدن میں طلبہ اور طالبہ شریک ہوئے نینو نے مبینہ زیادتی کے واقعے کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا ہے ایدھر نیجی کالج انتظامیہ نے مبینہ زیادتی کیس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم کو درخواست دے دی ہے درخواست میں دو ٹک ٹاکرز طلبہ کا واقعے میں کردار مشکوک کرا دیا گیا ہے طلبہ کے بارے میں کالج انتظامیہ کا ماننا ہے کہ وائس پرنسپل نے ان طلبہ کی سزنیش کی ہے جس کا انہیں رنج تھا مذکورہ طلبہ کو وائس پرنسپل نے کالج ٹائمنگ میں بغیر اجازت طلبہ کی ویڈیوز بنانے سے منع کیا تھا جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر جھوٹ پر مبنی مہم شوری کی جو دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے شہروں تک پھیل گئی کالج انتظامیہ نے درخواست میں مزید لکھا کہ جھوٹا پروپیگنڈا احتجاج اور توڑ پر کالج پروپٹی اور سٹاک پر حملوں میں ملوث لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے درخواست کے مطابق بار اکتوبر کے بعد شروع ہونے والی مہم کی پولیس بھی تحقیقات کر رہی ہے اور متاثرہ خاندان کا ابھی تک پتا نہیں چل سکا تہاں مزید سیکیورٹی گارڈ اور ریکارڈنگ پولیس کے پاس ہیں کالج انتظامیہ نے کچھ طلبہ کے انسٹرگرام ہینڈلز کی بھی نشاندہ ہی کی ہے جس سے کالج کے ایمیج کو نقصان پہنچا ہے